ہائے گائز اسلام علیکم تو کیسے ہیں میرے ویڈیو کے پرندے میں امید کرتا ہوں سب خریدے سے ہوں گے CS101 Introduction to Computing You are watching Call Home officials میں آپ کا ڈیچر محمد بلال آج کا جواب کا مڑی حول ہے 143 کل ہم نے 142 تک پڑا تھا اور 142, 143, 44, 45 سو ان سارے مڈیول اتنے زیادہ امپورٹن ہیں کہ ان کو اب کسی صورت میں بھی نکرہ انداز نہیں کر سکتے ٹھیک ہے گوگل میٹ کی کلاسز سٹارٹ ہیں اور لیکچر کو ریکارڈ کرتے ہیں let's get started لیکچر نمبر 143 Software Engineering کے کچھ مڈیول ہم پڑھ رہے ہیں ان کو سو ان سٹارٹ کرتے ہیں میں نے آپ کو کل بھی بتا دیا تھا کہ 140 سے سو ان جتنے بھی مڈیول ہیں موسٹ امپورٹن ہیں اس میں آپ نے کچھ بھی سکٹ نہیں کرتے ٹھیک ہے اس میں آج کا جو مڈیول ہے ہمارا User Documentations ٹھیک ہے بہت زیادہ امپورٹن ہے اور کافی امپورٹن نہیں سکتا جا سکتا ہے کبھی یہ پیپر میں آ جاتا ہے اور کبھی نہیں بھی آتا ٹھیک ہے میں چیک کرلوں ہمارے ریکارڈنگ ہے سر بہت سنے وہ کلوانا جی لگ جاتا ہے اس میں documentation میں آپ نے documents words کا آپ کو پتہ چل گئے documents جیسے ہوتا ہے کسی چیز کا document کبھی آپ نے life میں کوئی نیو فون بائی کیا ہو کوئی بھی چیز بائی کی ہو تو ایک box آٹا ہے دبا پیک اس کے اندر ایک manual guide ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ چھوٹی سی نا ڈائری ہوتی ہے اس ڈائری کے اندر جو ہے نا تمام user کے مطلق جو بھی وہ software ہوتا ہے وہ جو بھی mobile phone ہوتا ہے اس کو کیسے use کرنا ہے آپ نے some time کبھی نہ کبھی کچھ نیو بائی کیا تو آپ اس کے اندر ایک چھوٹی سی پرچی ملتی ہے اس کے اندر یہاں ڈائری ملتی ہے اس کے اوپر سارا کچھ لکھا ہوتا ہے تو وہ ہوتا ہے user documentation یہ ایک example ہے آپ کے mind میں set کرنے لیکے documents سے ہی documentation ہے اس میں ہمارے پاس important والا ہے کہ اس میں آپ نے software engineering پڑھ رہے ہیں تو آپ نے software کے related ہی رہنا ہے ٹھیک ہے تو اس میں ہم نے پڑھنے ہی ہے user documentation system documentation documentation اور technical documentation اس کو میں نے highlight اس لیے کیا تھا کہ آپ کا concept clear اور رٹہ نہ لگانا پڑے کہتا ہے software documentation serve the purpose leading the three categories of the documentation three categories کونسی ہیں اس کے بات کہتا ہے اس میں ہے system documentation technical user 3 categories میں نے highlight اس میں وہ کہتا ہے documentation is the important part of the final software package and it's developed that therefore یہ آپ کا quiz جہاں پہ بھی آپ کو یہ yellow color میں کچھ نظر آئے یہ important quiz ہے اور green color میں بھی آپ کا important quiz plus definition ہے جہاں پہ بھی آپ کی green color میں کچھ بھی آپ کو noted دیا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو آپ نے اچھے سے تیار کرنا ہے اس کو read کرنا لیکن جو آپ کو yellow color میں دیا جاتا ہے یہ most important ہے اس میں ہم پڑھتے ہیں آگے user documentation basically جب بھی ہم ایک software بناتے ہیں پڑھتے ہیں ٹھیک ہے software بنانے کے بعد ہم نے اس کو launch کرنا ہے مارکٹ میں دینا ہے یا سیل کرنا ہے کچھ بھی اس کے مطلب پھر ہم نے user کا document اس میں سسٹم documentation اور تیکل کرنا ہے سب سے پہلے user اب user جو ہے user استعمال کرنے والا کہتا تھا user documentation is the to explain the features ساری والی important والی یہاں تک تیوری ہے کہتا ہے is to explain the features of the software and describe how to use them how to use them by the user user یوزر نے اس کو کیسے استعمال کرنا ہے تو جو describe کرنا ہے کہ user نے اس کے ساتھ کیا کرنا ہے اس کے مطلب documentation جو تحریر لکھی جاتی ہے اس کو user documentation یہ سمپل سا concept ہے اپنے الفاظ میں لکھئے گا یہاں سے یاد کرنے کی ضرورت کچھ بھی نہیں ہے لیکن اگر یہاں سے آپ کرتے ہیں تو یہ زیادہ آپ کو مارسل لیکن concept clear ہوتا ہے پانچ چھے لائن اپنی طرح سے جور جور کے لکھتے ہیں مطلب کہ کہتا ہے کہ آج کل جو یہ important marketing tools ہوتا ہے مطلب وہ جو ڈائری آتی ہے اس کے اندر اس نے بتایا ہوتا ہے کہ اس کے tools کیسے use طول سے مراد یہ نہیں ہوتا ہے کہ software کے اندر tools basically tools کہا جاتا ہے اوزار ہتھیار وہ لوہے کے جورت ہیں لیکن یہاں پر marketing tools ہیں کہ یہ ایک دیکھو یہ insert کٹن ہے یہ home tool ہے یہ ایک tool ہے etc یہ سارے tools ہیں تو کیسے marketing tools ہیں ان کو کیسے use کرنے ہیں کہتا ہے good user documentation combine with the well designed user interface market software package accessible in the اچھا اس میں اب آپ ایک بات کو یاد رکھیں گے کہ جب آپ ایک چیز بناتے ہیں ٹھیک ہے چیز بنانے کے بعد اس کا جو آپ نے یوزر کو جتنی زیادہ سہولت دے دیا ہے اس کو جتنی آسانی دے دیا ہے well designed اس کا interface اس کا package خوبصورت بنا دیا ہے اتنا ہی آپ کا software جاتا ہے ٹھیک ہے تو good user کے لئے آپ نے یہ بنا ہے یہ ساری theory آپ نے پڑھنی ہے آپ کو beneficial رہے گی اس میں کچھ بھی آپ skip نہیں کر سکتے رٹہ نہیں لگانا آپ کو سمجھنا چاہیے کیا ہے کیا ہے اس کے بعد کہتا ہے کہ many software developers hire the technical writer to produce this part of the یہاں سے important جیز ہے وہ کہتا ہے کہ میرا ایک software house ہے تو میں نے آگے بندے رکھی نہیں کہ آپ نے میں ٹیکنیکل جو ہے مطلب کہ میں نے صرف صورتر بنوایا ہے آمائر نے ایک صورتر بنوایا ہے لیکن راحت اس جیز میں ایکسپرٹ ہے کہ اس کے مطلق یوزر کو کیا کیا لکھتے دینا ہے ٹھیک ہے تو ٹیکنیکل لوگ پروائیڈ پروائیڈ پریمینیری آف پروڈکس انڈیپینڈنٹ آر بک آلی بک آلی بک بک یعنی کہ یہاں پہ ایک سر بک سٹاک مل جاتی ہیں جیسے کہ آپ نے کس چیز کی اگرم پل دوں موبائل فون موبائل فون کے software کیسے کرنے یا وینڈو کیسے کرنے آپ کو وینڈو کرنے کے طریقے پہ پوری بک مل جائے گی آپ نے ایم ایس وائڈ کیسے استعمال جاتا ہے اس پر پوری بکس لکھی ہوئی ہے تو یہ بک سٹور سے آپ کو مل جاتے ہیں اس کے بعد کیا کہتا ہے یہ دیکھو وہ کہہ رہا ہے فیزیکل یہ آگئی امپورٹن فیز ہے فیزیکل بکس یہ بکس مل جاتے ہیں کارڈ حل پیٹ ساترہ یہ خود پڑھیں گے سسٹم ڈاکومنٹیشنز اب بات اگر اس نے ڈاکومنٹیشن کی کر دی تو پوس بات ہے ڈاکومنٹس کی وہی ڈائری وہی تھیریز جو اس نے دی ہے لیکن اب کس کی بات کرے گا پہلے یوزر کی بات تھی اب اس سسٹم کی ہے جو سسٹم ہے اس پہ وہ کہتا ہے کہ پرپس آف تا سسٹم ڈاکومنٹیشن is to describe the software's internal composition so that software can maintain later its life cycle یہ بڑی امپورٹن والی بات ہے یہ کویز بھی بن سکتا ہو ڈاکومنٹیشن کی یعنی کہ کہنے کا مطلب کیا ہے وہ کہتا ہے کہ جو software آپ نے بنایا اس کی جو اندر کی جسامت ہے اس کی کمپوزیشن ہے فرض کہ لو کار بنائی آپ نے کہ وہ کار کیسے بنائی اس کی اندر کیا انجن ہے ایٹس ایٹر اس کا سسٹم کیا ہے یا وہ جو سسٹم ڈاکومنٹیشن ہے کہ اس کے اندر کی جتنی بھی تھیری ہے اس پہ جو بک لکھی جائے گی اس کو کہے گا کہ سسٹم ڈاکومنٹیشن ای میجر کمپوینٹ آف سسٹم ڈاکومنٹیشن is the source version of the programs in the system اب یہاں پہ سسٹم کی بات کر رہا ہے تو وہ جو کوڈ لکھا جاتا ہے نا ہم نے سی پلس پلس میں جاوا لینگج میں پی ایچ پی میں یا ایچ ٹی ایمل میں اس سب کو وہ کہتا ہے کہ یہ اس کے کمپوینٹس ہوتا ہے یہ source code ہوتا ہے تو یہ پروگرام اس کے مطلق اس کے انٹرنل معاملے کے مطلق یعنی کہ سیدھا سا ذہن میں معاملہ ہونے گی کہ سسٹم کی اوپر جو بات لکھی جائے گی تھیری لکھی جائے گی اس کو سسٹم ڈاکومنٹیشن کہا جائے گا موسٹ کمپنیز پرڈیوز سوفیر ہیو اڈاپٹا کنوینینٹ آف دیئر ایمپلوئیز تو فولو اس نے ایک خوبصورت بات بتا دی ہے کہ کہتا ہے کہ موسٹلی کمپنیز جو ہوتی ہیں وہ اپنا مثلا میں نے ایک سوفیر بنایا یا میں نے کوئی بھی چیز بنایا تو میں نے کیا کرنا ہے میں نے یہ کام کرنا ہے میرے جو یوز کرنے والے یا میرے جو ملازم ہیں یا جو میرے نیچے کام کرنے والے ان کی سہولت کے لیے میں خوبصورت مینویل گائیڈ بنا دے تو موسٹلی کمپنیز یہ کام کرتے کہتا ہے دی رہے جہاں پہ پروگرام ویٹن پیج نیم یہاں پہ اس میں کچھ یہ والے ایمپورٹن بات بتا ہی ہے کہ جو سسٹم دوکومنٹیشن کی بات ہم کر رہے تھے کہ سسٹم انہر اس کی لینگویج کیا تھا اس کے کامپننٹس کیا تھا اس میں یعنی کہ اگر آپ کو نہیں پتا Ờ کہ ویریابل کیا ہوتے ہیں گونسٹینٹ کیا ہوتے ہیں اپڈیکٹس کیا ہوتے ہیں کلاسٹے ہیں یعنی کہ ایک C++ کے اوپر اس نے بتا دیا ایک میں نے سوفٹور بنایا ہے لیکن میں نے سوفٹور کو یوز کیسے کرنا ہے وہ تو یوز اور پینول کایت لیکن سسٹم کیا ہے اس کا اس کے مطلق یعنی کہ اس کا جو سسٹم ہے اس کے اندر بھی میں نے کورڈنگ کی ہے اس میں میں نے ویریابلز کیا ہوتے ہیں اگر کوئی دوسرا بندہ ایک دوبارہ سے سوٹور بنانا چاہتا ہے تو یہ قائد اس کے کام آئے گی جو کہ سسٹم داکومنٹیشن ہے اس کے بعد اور سسٹم داکومنٹیشن اس کے بعد اس کے بعد سکر ایک اپنے سوٹور ریقوائرمنٹ سپیسکیشن شوئنگ دیز سپیسکیشن جس ہاری امپورٹن ہے آپ نے ریڈ کرنی ہے سوٹور کی مینٹیننس کیسے کرنی ہے مثال کے طور پر گاڑی کار کی مثال ہو کہ اس کے اندر کیا ہے اس کی اس کی سیٹ کیسے چیند کرنی ہے کل کو اس کا ٹائر کیسے چینج کرنا ہے اور کل کو مطلب کہ اس کی سیٹ اس کا سٹیرنگ کیسے چینج کرنا ہے اس کا گیر نکال کے نیو گیر کیسے لگانا یہ سسٹم ہے اس کا لیکن وہ جو گاڑی چلانی کیسے ہے تونسا بٹنی چابی کیسے لگانے کی یوزر کو بتایا ہے تیکنیکل ڈاکومنٹیشن کہتا پرپرز آف تیکنیکل ڈاکومنٹیشن اب دیکھئے گا یوزر کو بتایا تھا یوزر نے یہ چیزیں یہ ایک سوٹور ہے سامنے یہ چیزیں کیسے استعمال کرنی ہوم پیج، انسرٹ، ریفرنس، میلنگ یہ کیسے یوزر تھا اب جو یہ والا سوٹور بنایا گیا اس کے پیچھے جو کوڈنگ کی ہے اس کے اوپر جو تھیوری رکھی گئی تھی وہ تھی سسٹم لیکن جو تیکنیکل ڈاکومنٹیشن ہے کہ اس کو انسٹال کیسے کرنا ہے ٹھیک ہے how should we انسٹال and serve اس کو کیسے serve کرنا ہے adjust کیسے کرنا ہے پیرامیٹرز کیسے انسٹال اپ ڈیٹ کیسے کرنا ہے مطلب کہ وہ وینڈو ہے اس کو کیسے کرنا ہے اس کی دویلپر سائٹ کیا ہے مطلب وہ تیکنیکل چیزیں ہیں اس کے اوپر کو بھاتھ لکھی جائے اس کو تیکنیکل ڈاکومنٹیشن کہتے ہیں تیکنیکل ڈاکومنٹیشن آمدھا سوٹوری is the analogous to ڈاکومنٹیشن پروائیڈ to mechanism in آرٹو موبائل انڈسٹری اس کے بعد کیا کہتا ہے describe how to serve the company components how to replace transmission how to track down international یہ یہ آپ پڑھیں گے یہاں پہ کہتا ہے between the technical ڈاکومنٹیشن یہاں تو اس نے ہو سکتا ہے یہ والا question پھرتے کہ یہاں پہ وہ کہتا ہے کہ distript کرو between technical ڈاکومنٹیشن اور ڈاکومنٹیشن اس کو ریڈ کیجئے گا باقی جو اوپر باتیں بتائیں آپ کے ذہن اس کے بعد کلیر ڈاکومنٹیشن کا معاملہ کلیر ہے وہ جو بوکلی کی جاتی ہے آل رائیٹ نیکسٹ ہے ہمارا کہ human machine interface human کا تو آپ کو پتا ہے کہ دروازے کو کہتا ہے اور machine کا بھی آپ کو پتا ہے کہ وہ double ڈوٹی جو ہے اس کو کہا جاتا ہے تو concept آپ کا سیدھا سے کلیر ہے کہ human machine interface لکڑی کا دروازہ اور ڈبل ڈی اٹس ہے بھئی سیدھی سی واض لکڑی ہے human is insan machine is machine simple سا ہے logic کہ انسان نے machine کے ساتھ جو interface کرنا ہے interface آپ کو بتائیں کہ ظاہری صورتحال ہے ٹھیک ہے تو اس کے نام سے پتا چل جاتا ہے کہ آپ نے نام سے پورا concept اپنا save دیا آپ نے نکال کے رکھ دیں نہیں کہ پتا چل جاتا ہے کہ کلیر ہو جاتا ہے یہ document یہ جو کس چیز کے ہیومن کا machine کے ساتھ جو interface پھائیتا why it is important یہ کیوں important ہے اب دیکھو example یہ ہے کہ میں نے لیکٹوپ ڈیزائن کیا میں نے لیکٹوپ ڈیزائن کیا تو جب میں مارکٹ میں سیل کرنا لوگوں نے آنا انہوں نے دیکھنا لیکٹوپ میں آیا آئی انہوں نے کہنا کہ بھئی یہ کیسے استعمال کرنا ہے میں نے کہنا یہ استعمال تو صرف مجھے آتا یا یہ بھائی کو آتا یا راحت کو آتا یا تین چار لوگ جو جانتے ہیں ان کے پاس مولے جائے ان کو آتا تو باقی کیا کریں گے باقی کدھ جائیں باقی تو کہیں بکواس ہے پھر کیا کیا پھر ایسا فیفہ نے ایک لیپ ٹوپ بنایا اس سے کسی نے پوچھا کہ آپ کا لیپ ٹوپ ہے اس کی صورتحال کیا ہے اس نے بولا یہ دیکھو یہ بکن ہے ایسے آپ نے پریس کرنا ہے پھر ایسے ایسے ہوگا اس نے خوبصورت انٹرفیس سامنے میں نے سارا سامنے ہی ڈال دی جائے تو لوگ کہیں گے یہ بہت زیادہ ہے اس کا لیپ ٹوپ سیل ہو جائے گا میرا بکار ہو جائے گا اس طرح جب بھی آپ نے کچھ سوف ویر بنانا ہے تو اس کا اتنی اس کی مارکیٹ میں ویلیو زیادہ ہوگی پریزنٹیشن پریزنٹ کرنا ہوتا ہے سامنے شوک روانا اس کی جتنی پریزنٹیشن اچھے ہوگی اتنا وہ زیادہ ہوگی تو وائی از ایٹ امپورٹنٹ پریزنٹیشن ایوری ٹھنگ فار یوزر یوزر کے لیے وہ جو سامنے اب یہ جو ایمیس ورڈ ہے یہ دیکھو اس کا کتنا ہوگی مجھے پتا ہے میں نے کیا جو فیچر مجھے سامنے پتا ہے میں ان کا استعمال کرنا کیونکہ ضروری ہے کہ اس کی پریزنٹیشن انٹرفیس اچھا ہوگی جو یوزر ایز نارٹ انٹرسٹر ٹو لرن انسائیڈ آفت ایسیڈ اب کیا ہے کہ میں نے جو اپنا لیپٹوپ بنایا بنایا تھا میں نے کیا کر دیا میں نے اس میں زیادہ ہیرو پنتی دکھا دی میں نے نالج دیا یہ ایسے کوڈ لکھا میں نے اس کے اندر پروگرام وہ کہتا یوزر کوئی دلچسپی نہیں کیا اندر کیا سین ہے اس کے پیچھے آپ نے کون سا انجل لگا کون سی بیٹری وہ مجھے اس بات کوئی غرض نہیں مجھے اپنے کام سے کر دیں اور آپ کا کام کتنا اچھا ہے کتنا سامنے ایزی لی میں کر پاؤ گا میرے لئے وہ چیز زیادہ بینیفیچل ہے جیسے کہ لوگ آج کل اگزیون رائزنز یا ایمڈی کے گرافکس کارڈ نہیں لیتے ہمیں تھوڑا سا پرابلم انسٹر ڈرائیور نہیں لگتے ایسے کافی ایشوز ہیں یا آئی فون زیادہ تر لوگ پتہ کیوں بائے نہیں کرتے کچھ لوگ ہیں جو افورڈ بھی کر سکتے آئی فون یہاں پہ زندہ مسال فیفا جیسے لوگ اس کو افورڈ کر سکتے ہیں لیکن وہ لیتے نہیں وہ کہتے مجھے سیمسنگ پسند لیکن اس کا یوزر انٹرفیس بہت زیادہ ہی ٹھیک ہے تو یہ سین ہے کچھ لوگ صرف یوزر انٹرفیس کی وجہ سے چیز چھوڑ گیتے ہیں آئی فون کو واقع چلانا کافی ایک بٹن دیا ہوا ہے اور میرے بار ہاتھ آگیا تھا اس محول کے ساتھ کیسے انٹریکٹ کرتا ہے یہ محول کے ساتھ کیسے انٹریکٹ کرتا ہے انتریکشن کنسیدر تاپی کا سوچیہ ہے کیا لکھا ہے انٹریکشن ون کمیونکیشن یعنی کہ ساری نچوڑ یہ ہے کہ جو سوپور بنایا محول میں کیسے ایڈیسٹ ہوتا ہے اور انسان کے ساتھ اس کا کنسیپٹ کلیر ہونا چاہیے اب یہ ساری تیوری پڑھ کے آپ نے کچھ پوائنٹ کلیکٹ کرنے پڑھنے کا مہتر یہ کچھ پوائنٹ کلیکٹ کرنے آپ نے باقی کا سارا اپنے نئی آدھ ہوتا یہ تیوری ساری نہیں آدھ صرف ایک آپ کا اپنا نولیج بنتا اپنی بک لکھی جاتی ہے کہتے آفتر آل humans should be allowed to use software system abstract tool this tool should be easy to apply the design minimize یعنی کی تیوری لکھی ہوئی جسے پتا communication error between the system and its human user this means that system interface should be designed for the convenience of human rather than merely expediency of the software system سیڈی تیوری سے بات کلی ہے پڑھانے کی ضرورتی نہیں importance of the good interface design is further infused by the fact of the system interface is likely to make the stronger impression for the user وہ کہتا ہے کہ جتنا اچھا ہوگا اچھا impression پڑھے گا اور system کی خصوصیات جو اس کی characteristics جو ہیں جتنی اچھی ہوں گی وہ اتنا زیادہ سیل ہوگا مزہ اتنا آئے گا آپ کو بنانے کا مزہ پھر لوگ خریدیں after all the human tends to use the system in the term of reusability not in the term of how clever to perform its internal task from humans سیسٹم کہتا ہے choice between the two competitive system like to base the system مطلب یہ پہ بتایا ہے وہ ہی example competition اس نے بتا دیا کہ دو system جہاں لائک اچھا ڈیزائن کیا ہے اس کی بیس اچھی ہیں دوسرا جوڑا سا ڈیفکلت ہے تو جو اچھا ڈیزائن کیا جس کا انٹرپیس سیسٹم انٹرپیس آلٹیمیٹی بیدہ ڈیٹرمائن اگر سکسیس اور فیلیر کسی چیز پہ دیبینڈ گرتی سکسیس اور فیلیر سوپیویر انجینیرز کا جو پروڈکٹ اس کی کامیابی اور نکامی کا صرف انٹرپیس پہ دیبینڈ ہے فار ڈیز ریزن ہیومن مشین انٹرپیس کنسرن انٹرپیس سوپیویر پروڈکٹ اس کو ریڈ کیجئے گا یعنی کہ اس کے بعد کہتا ہے کہ یہاں پہ اس نے ایک اگزیمپل دی اس کی بعد میں بات کرتے ہیں یہاں پہ اس نے کمپیوٹر ہے ٹھیک ہے یہ انٹرپیس ہے اس کا یہ لگے یہ انسان ہے ہیومن انفرمیشن پرسس لینگویج کمیونکیشن اس کے بعد ارگونومکس اور ان کو میں بعد میں ایکسپرین کرتی اس کا جو ڈائیلوگ ٹکنیک ہے اس کی جو گرافک سا انٹرپیس ہے کہتا ہے کہ یہ مشین ہے اس کے ساتھ اس کا کیسے کنیکشن جتنا یہ آسان ہوگا کمپیوٹر کا انٹرپیس انسان کے لئے آسان ہوگا اس کے لئے معاملہ اتنا اچھا اس کی پروٹوٹائپ ڈیزائن اپروچ کیسے ہوتی ہے تو وہ کیا کرے گا ایمٹیمنٹیشن ٹکنیک اس کو آپ بیسکلی یہاں سے گلیٹ کر دیں یہ صرف کنسیپٹ کے لئے ہے اس کو ہم نہیں رکھیں گے اس کو ختم کرتے ہیں اس سے آپ کنفیوز ہو جائیں یہاں اس نے کچھ اگزیمپل دے دی اگزیمپل میں اس نے آپ کو یہاں پہ کی بورڈ اور ایک ماوس کی اگزیمپل دی اب دیکھئے گا انٹرفیس سے مراد رہے پہلے میں تھیوری کلیر کروی دوں پھر اس کے بعد آپ کو سمارٹ فون انٹرفیس سارا کچھ بتاؤ گا کہتا کہ یہ سمارٹ آسان ہے تو یہ پوکٹ میں آسانی ساری چیزیں اس کی آسان ہے اس لیے یہ زیادہ سیل ہو گیا کمپیوٹر اپنی جگہ پہ بہت زیادہ اہمیت تھا ہمیں بہت زیادہ کمپیوٹر ہیں دیکھ سمارٹ فون سائز اس کی وجہ سائز سائز اس کا پوکٹ سائز جس کی وجہ سے یہ زیادہ مینیت ہے اور ایڈ سیٹ ہے فل سائز کی بور ماوس سکرول بار ماوس یعنی اس میں ساری چیزیں فل سائز کی بور ماوس سکرول بار ساری چیزیں اس میں ایڈ جیس ہے اس لیے زیادہ بینیفیشل ہے اس کے بعد کہتا ہے ایک ورچول کی بار اڈوانس آٹو کمپلیشن کیا ہے انٹرخیس کا بینیفیش کیا ہے اس نے ایک کی بور بنایا اور ایک ماوس بنایا اب یہ جو ماوس ہے اس نے کتنا آسان بنا دیا کہ ایک ہاتھ کے اندر ہوتا ہے اس کے اوپر رائٹ لیفٹ کلک بٹن موجود ہوتا ہے سکرول بار موجود ہوتا ہے یہ جیسے یہ چیزیں لکھی اسی کو سکرول بار ہوتا ہے ماوس کے اندر کتنا اس کا خوبصورت انٹرخیس ہے ایک ہاتھ آسانی سے یوز ایک فکس ہے معاملہ جدر موجود آسانی سے آپ اس کا کرسر جہاں دل کرتے تو یہ اس کا انٹرخیس اور اس کا سوفر آپ کو صرف اس کے ساتھ گرز ہے اس کی آسانی کتنی ہے آپ کو نہیں غرض اس کے اندر کیا کیا ہے اس کے اندر مشین کیا اس کے اندر لائٹ کیوں آ رہی ہے یا اس کے اندر کیسا اعتار کیوں آپ کو خوبصورت کام دے رہے اس لئے یہ اچھا ہے اس کا گیسٹر موشن جو ہے وہ اچھی ہے اسی طرح وہ کہتا ہے کہ دوسری اگر جگ ہم ورچول کی بورڈ کو دیکھیں کی بورڈ دیکھو ایک ایسا خوبصورت اس نے ایک میتھر بنایا ہے آپ کی فور فنگرز ہیں چھوٹی انگلی ہوتی ہے انگلی کے پنجابی میں کیا کہتے ہو مجھا نہیں یاد ٹپس جو ٹپس اس طرح سے ڈزائن کی چھوٹی ہیں کی بورڈ بٹن ہے تھوڑا سا آپ کی ٹپس سے تھوڑا سا بڑا ہے اور جب آپ کی بورڈ پر رکھتے ہو آسانی کے ساتھ آپ ٹھوری ٹائپنگ کرتے اگر آپ کی یہ جو کی بورڈ کے بٹن تھے چھوٹے چھوٹے ہوتے تو ایک ٹپ کے نیچے یعنی کہ ایک انگلی ٹپ کے نیچے دو بٹن اکٹھے آجاتے وہ چھوٹے چھوٹے ہوتے تو اس طرح سے آپ کو کافی پرابلم ہوتی اگر وہ یہ کرتا ہے کہ کی بورڈ کے بٹن بہت زیادہ بڑے بڑے اور دور دور کر دیتا یعنی کہ ایک بٹن اتنا موٹا دوسرا اتنا موٹا تو پھر آپ کے ہاتھ دیکھو کتنے ہیں چھوٹے چھوٹے ہاتھ ہیں تو پھر ایک بٹن آپ نے ایسے دبانا تھا پھر دوسرا بٹن وہ دور جا کے ایسے دبانا تھا پھر ڈنڈا رکھا تھا آپ نے اسے بٹن پریس کرنے پر تو اس نے نا انٹرفیس اتنا اچھا بنایا ہے کہ آپ کی انگلی سے آسانی سے تھوڑے سے بٹن بڑے ہیں آپ کی ٹھیک ہے اور اتنے زیادہ بڑے نہیں ہیں کہ آپ دور تک اس کو موو نہیں کر سکتے تو یہ ہے انٹرفیس انٹرفیس جتنا اچھا ہوگا ہیومن کا اور مشین کا اتنا زیادہ اچھا ہوگا ٹھیک ہے اس کے بعد اس نے آگے گونومکس اینڈ کاغنیٹکس ٹکنیکس کچھ اس نے بتائی ہیں انٹرفیس میں اس کو میں یہاں پہ اچھا یہ دونوں اگر آ جاتی ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو یہ اگر وہ ارگونومکس کی بات کرتا ہے تو فیزیکل ابلٹی جو مشین ہے جو انٹرفیس ہے اس کی انسان سے جو فیزیکل ابلٹی ہے اس کو ارگونومکس کہتے ہیں اور جو مینٹل ابلٹی ہوتی ہے دھماغ ہی اس کے ساتھ فیزیکل ابلٹی کیا تھی یہ تھی آپ کی کو اگر ایٹکس ٹکنیکس اور جو آپ کی فیزیکل ابلٹی ہے میں صوری ارگونومکس کردیا میں نے جو فیزیکل ابلٹی ہے وہ ارگونومکس ہے اور جو آپ کی کی بورڈ والی ہے جیسے کہ الٹا ہو رہا ہے انگلیاں جو ہوتی ہیں وہ فیزیکل کی بورڈ والا سینکل ہے اکھیک ہے تو یہ تکنیک ہے ارگونومکس اور جو مینٹل ابلٹی ہے جیسے کہ آپ کا سوپوئر کو آپ کے مائنڈ میں آرہا ہوتا ہے کہ میں ایر کیمرہ اوپن کروں یا مجھے کون سا بٹن پریش کرنا چاہتا ہے اس طرح کی آپ کی مینٹل ایبیلٹی ہوتے ہیں اس کو کوگنیٹکس ڈیل ٹکنیکس کھا جاتا ہے یہ آپ کو کوئیز آ سکتا ہے آج تک بھی آیا نہیں ہے یہ ایسا کچھ بھی سینج لیکن میں آپ کو آپ واحد وہ کلاس ہیں جس کو میں انتہائی ڈیٹیل سے پڑھا رہا ہوں اس کے بعد کوئی ہے یا میں اکیلہ ہی سر کھپا رہا ہوں ایک اس کے بعد کہتا ہے کہ اس کی اچھوڑی سی کیا زیادہ جیسے ہیں تصرویم حرابہ اچھوڑی ہے کہ میں انٹ پاہ سے کریں اپنے تک بھی ہے یہ ثقبت بھی تھوڑا۔ بیرے گرافی کیا ہے کہ میں نے سرس فرمکس کی طرح کی اچھوڑی ہوگا اس کے بعد اس کے بعد کہتا ہے کہ اس نے تھوڑی سی آگے جیسے باتا ہے یہ دومے چیزیں جو اس نے پورا پیراگرافی ہے کہ میں نے صرف دو لائن میں اوپر لکھتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد نیچے کچھ نہیں ہے یہ نیچے آپ سکیپ کرو اس کو اس کے بعد نیکسٹ ہے یہاں پہ یہ چیزیں میں آپ کروانا چاہتا ہوں کبھی نہیں کسی کو کروائی لیکن میرا دل ہے کہ آپ لوگوں کو میں یہ کروانا ہوں ٹھیک ہے اب اس میں کیا سین ہے چوبیس منٹ کی ویڈیو ہوگا سین یہ ہے کہ انیس سو بھرتر میں نائنٹین سیونٹی ٹو میں کمرشل ایر کرافٹ کریشت بکوز پائلٹ بکم ایبزورڈ بیڈا لینڈنگ گیر پروگلم یہ اس کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انیس سو بھرتر میں نے ایک جہاز ایر کرافٹ جو تھا وہ کریش ہو گیا کیوں کریش ہو گیا وہ جو لینڈنگ گیر تھے نا ان کی پروگلم کی وجہ سے تو وہ بکم ایبزورڈ مطلب ہونا کنفیوز ہو گیا کیوں وجہ یہ ہوئی کہ ہم جو ٹاپک پڑھ رہے ہیں اس سے ریلیٹڈ ہی جو انسان کا مشین کے ساتھ جو انٹرفیر کا معاملہ ہوتا ہے انٹرفیس کا اگر انٹرفیس صحیح نہیں ہے تو کام کرا یہی وہ وجہ بتاتا ہے کہ وہ بندے نے گیر لگانا تھا جو تو اس کا جو انٹرفیس تھا کسی دوسری گیر کے ساتھ میچ ہو گیا اس کو لگا کہ یہ والا کچھ اور ہے اور یہ کچھ لائٹ بلپ جیسے ہے ٹھیک ہے وہ کہتا ہے پہ پروسس آفدہ چیننگ تھا لینڈنگ گیا انڈیکیٹر لائٹ بلپ اس نے وہ جو لائٹ بلپ والا انڈیکیٹر تھا اس کو پریس کر دی حتیٰ کہ اسے لینڈ کرنا تھا اس کی وجہ سے نا اس کا انٹرفیس ہیومن کا مشین کے ساتھ کنیکشن بڑا سا سیٹ نہیں بیٹھا جس کی وجہ سے وہ اس کی غلطی بھی سارا یہی بات وہ کہتا ہے کہ انسان کا مشین کے ساتھ انٹرفیر پریسے چاہیے بیٹھین ٹی کلل اگزیم پل اپیر روٹینلی ڈا پی سی انٹرفیس چیز نے کی بٹھے کی بوڈر ہے یہاں پہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے لائپٹ آوپ پہ کی بوڈر ہوتا ہے روک کے کبور ڈا ایوٹس کے اوپر نا ایک کیب سلوہ کا بٹن ہے آپ کے ارٹے ہانڈ پہ جو ہیں نا ارٹے ہاتھ پہ سب سے پہلے کنٹرول ہے اس کے اوپر شفٹ ہے اس کے اوپر کیپس لوگ کابڑ کیپس لوگ کا جب بھی بٹن ہم پریس کرتے ہیں تو لائٹ ڈون ہو جائے یہ اوپر کیبورڈ پر تین چال لائٹس ہوتی ہیں وہ کچھ بٹن ہیں ان کو پریس کرتے ہیں وہ کہتا ہے کہ اس طرح کے انٹرویس ہے مشین اس طرح سے اس نے ڈیزائن کی ہے اگر بائی چانس ہم سے غلطی سے کیپس لوگ پریس ہو جائے ہمیں فوری طور پر وہ لائٹ سے پتا چل جاتا ہے کہ کیپورڈ کا یہ حصہ پریس ہو گیا تو ہم اسے آف کر لیتے ہیں اس سے پہلے کہ ہم کیپورڈ کے اوپر مطلب کہ کوئی چیز لکھ رہے ہیں تو کوئی چیز ٹائپ کریں پھر ہمیں پتا چلے اس سے پہلے ہمیں ہمیں لائٹ آن ہونے کی وجہ سے فوری پتا چلے اس طرح کی چیزیں وہ بتانا چاہتا ہے کہ آپ کا سین جو ہے وہ کلیر ہونے چاہئے اس کو ریڈ کریں آپ اس کے بعد اس نے یہاں پہ کچھ بتایا کہ اندار آٹیکل اندار فیزیکولوجی کی اس نے بتایا پہ ہمیں گے ڈھو چیزیں بٹا رہا ہے فیزیکولوجی کا ریویو ان انیس سو چھپن میں مائنین پسیگس جارج ملل اور جارج اور ملل راپورڈ انسان کا دماغ صرف ان چیزوں کے ساتھ ڈیل کرتا ہے جن کی اس کو ڈیٹیل ایک بار واضح ہو تھاس اس ایمپورٹنٹ ڈیٹیل کو ڈیٹیل لیتی ہے جس کی اس کا انٹر فیز اس کو کلیر ہوتا ہے اس کو کہتا ہے سیونڈ ڈیٹیل ایڈ وانس مطلبکہ مائنڈ اس طرح سے کہے پیبل ڈیلنگ ویڈ آن لی اوڈ سیونڈ ڈیٹیل ایڈ وانس کی قویز بنا سکتا ہے اس نے یہ فیزیکولی اس نے ایک سرچ کی وہ کہتا ہے کہ یہ بیسیکلی ہمارا یہ جو ٹاپک ہے آگے اس نے لکھا بھی ہے کہ یہ ٹاپک ہمارا جو ہے یہ اس بوک سے ریلیٹڈ نہیں ہے لیکن ہم اس کو جو ہے وہ کہتا ہے پھر بھی ٹائپ کیا یہ اس سے ہٹ کے ان ادر اگزیمپل ہے لیکن یہ ہماری جہاں پہ کابل ضرورت نہیں ہے یہاں پہ اس نے یہ دیکھو موڈل یہ ہو سکتا ہے وہ آپ کو ٹویز بنا دے کہ اس کی جو ہے ریتم کیسی ہے تو آپ نے بتانا ہے ٹاپ کی طرح کی طرح ہے کہتا ہے موڈل اوریجنل انٹریوشن نائیٹین پوری فور کافی ایزی اپ ڈیڈ کیجئے گا اس کو اس کا بات کہتا ہے ان فیکتا اوریجن آو دا اکرونومنس قامس قول یہ جیسے ہمارے پاس ہوتا ہے نا کسی چیز کا ایبریویشن کچھ ایبریویشن ہوتے ہیں کچھ ہمارے پاس ہوتے ہیں اکرونومنس ان کی بات کرتا ہے کہ یہ کچھ اس طرح سے اس کو قول کیا جاتا ہے اس کی آگے اس نے ڈیفائنڈ کیلئے کر دیا کہ کیا ہوتا ہے گانبس اس کا مہتوڈالجی ایک مطلب ہے ایک مطلب ہے ایکشن آف دا ہیومن یوزن انٹر فیس تو دا انالائیز سیکوینس آف دا ایلیمنٹری سٹیپ کافی ایزی لکھی ہوئی ہے کلیر ہے یہ جیسے کہ پریسہ کی ماوس اس کے بعد ایک ڈیسیجن پر فارم ایچ ایلیمنٹری سٹیپ یہ کافی ایزی کیا کہ یعنی کہ ایسا ایک میتھڈ جس میں ہم نے ایکشن پر فارم کرنا ہوتا ہے جیسے کی بورڈ کا بٹن پریس کرنا ماؤس کو ہی ضرور در کوئی بھی ایکشن کرنا ہے اس میتھڈ کی میتھڈالوجیز ہے اس کو گامز کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ اس نے بتایا کہ ہماری بک کی سٹڈی نہیں ہے اس کو ہم کبھی کیا آگے جا کے پڑھیں گے لیکن اس نے صرف اس کا تھوڑا سا انٹر ہو دیا ہے ٹھیک ہے باقی یہ اس نے اوریجنلی کنسیدر طاپک کا فیزیکل یہ ایک فیزیکالوجیکل بندے جو ان کا ٹاپک ہے ہمارا نہیں ہے یہ جو مائنڈ پر اسے سرچ کرتے ہیں تو یہ تھا آپ کا لیکچر آئی ہوپسو داد کے آپ کو پسند آیا ہوگا نیکسٹ ہم میں لیکچر نمبر 145 کریں گے نیکسٹ آج کے مڈیور میں ٹیک کیر گوڈ نائٹ اللہ حافظ